اسلام علیکم جو نمازیں بھی فوت ہو چکی ہیں اگر پہلے تو یہ کہ نمازوں کے ادلگ اتنا احتمام کرنا چاہیے کہ نمازیں فوت ہونے نہ پائیں دیکھیں ہمارے فقہہ کرام نے یہ بڑی پیاری باپیان کی کسی بھی فقہ کی کتاب کو آپ اٹھائیے قضاء المطروقات کے نام سے انہوں نے دکھنے کیا جو نمازیں انسان ترک کر دیا چھوڑ دیا ان کو قضاء کریں کہہ کر بیان نہیں کیا قضاء الفوائد کا نام دیا فوائد کہتے ہیں فوت و شدہ نمازیں مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ نماز کو چھوڑ دے کبھی غفلت سے فوت ہو جاتی ہے تو اس کے لئے کیا حکم ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہہ کر بیان کیا تو فوائد کا لفظ ذکر کر کے اس بات کی طرف متنبع کر دیا کہ مسلمان امدن تو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کرتا تو الگرز نماز اگر چھوڑ جاتی ہے تو خضاء کرتے وقت کیا نیت کریں تو اس کے لئے اصل نیت و دل کے ارادے کا نام ہے لیکن دل سے جو ارادہ ہے زبان سے اس کو کہے گا تو موافقت ہوتی ہے قلب و زبان کی اس سے تمہار سے اس کو مستعب قرار دیا ہے فقہانے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے تو جو نماز بھی فوت ہوئی اسی کی ادنیت کرنا چاہیے مثلا فضر اگر چھوڑ گئی ہے تو زہر کی نماز کے پہلے یا بعد مگر خضاء پڑ رہے ہیں تو نیت کرنا چاہیے کہ میں دو رکعت نماز فضر جو میرے ذمہ میں باقی ہے اس کو ادا کرتا ہوں دو رکعت نماز کی قضاء ادا کرتا ہوں کہے یہ دو رکعت قضاء نماز ادا کرتا ہوں کہے یہ دونوں بھی جائز ہیں